بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رجائے سمیت کے ساتھ کیا ساتھ خیر ہے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی دن ہے مشکلات جو آسان فرمائے اور سیتو تندرستی والی زندگی جو آسان فرمائے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ تیار کر رہے ہیں دعوت افتار ایک نیو میریڈ کپل کی اور اس کی فیملی کی نیو میریڈ کپل کاؤن صاحب اس کے ساتھ بھی آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور افتار مینیو میں ہم لوگ کیا بنانے والے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج کی رسپیز کے لیے ہمیں چاہیے تھی کچھ پالک وہ ہم کار لیں گے یہاں سے اپنے کچن گارڈن سے تھوڑی جائیے میں کسوری میتھی بھی کسوری میتھی بھی پکنا شروع ہو گئی اور کسوری میتھی کے اوپر پھوگ لانا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے الاوے اس کے اوپر پھلیاں بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں بیج بننا شروع ہو گیا تھوڑا ہمیں چاہیے فریش لسن بھی وہ بھی یہیں سے کھاڑ لیں گے کچھ کار لیں گے ہرا دنیا تھوڑا پودینہ بھی لے لیں گے موسیقی 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 سب سے پہلے ہم لوگ تیار کر لیں گے رشیم صلاة سب سے پہلے ہم لوگ تیار کر لیں گے رشیم صلاة سب سے پہلے ہم لوگ تیار کر لیں گے رشیم صلاة سب سے پہلے ہم لوگ تیار کر لیں گے رشیم صلاة سب سے پہلے ہم لوگ تیار کر لیں گے رشیم صلاة سب سے پہلے ہم لوگ تیار کر لیں گے رشیم صلاة سال کے ساتھ میں شامل کر لیں گے رشیم صلاة ڈالیں گے ساتھ میں شامل کر لیں گے رشیم صلاة س donation کریم کے بعد کھی شامل کر لیں گے کریم کے بعد مائنیز کے بعد تمام چیزیں جو رشن کے لئے ام نے ڈال لی تھی پراد میں ڈال لیا اور ابھی انہیں کرتے ہیں مکس بس میں بارے اور مزیدار سی رشن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور مزیدار سلات کو تیار کرنے کے بعد ڈال لیں گے ایک بول میں بول میں ڈالنے کے بعد ابھی رشن کو رکھتے ہیں ریفریجی ریٹر میں تھنڈا ہونے کے لئے بکایا جو بچی ہے اسے دوسرا بول میں ڈال لیں گے سلات ہماری تیار ہو گئے اور ابھی تیار کر لیتے ہیں رائتہ رائتہ تیار کرنے کے لئے دہی ہم نے لیا گھر کا ماشاء اللہ زبردستہ دہی دہی کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا بریک اٹھا ہوا پودینہ نمک اور پودینے کو دہی کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو لیں جے الحمدللہ رائتہ بھی ہمارا زبردستہ تیار ہو گیا رائتوں کو بھی ڈال لیں گے ایک بول میں رائتیں کو بھی تیار کرنے کے بعد فریج میں رکھیں گے تاکہ افتاری تک جو ہے وہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے الحمدللہ رشن صلاحات اور رائتہ ہمارا تیار ہو گیا ابھی تیار کر لیتے ہیں بلی اولی چارٹ اس کے لئے چیزیں ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں پرات میں ڈال لیں گے سب سے پہلے بلی اولی بلیاں ابھی کار لیں گے پیاس پیاس کو باریک بریک چوب کر لیں گے تھوڑی سی استعمال کریں گے ہری میریچ اور اس کو باریک بریک چوب کر لیں گے ابھی کار لیں گے ٹماتر 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 ابھی کار لے کہ ٹماتر ابھی کارج بلیوں والی چاڑ کے لئے تمام چیزیں ہم نے پراتھ میں ڈال لئے ہیں نمک بسم اللہ چاڑ مسالہ اور تھوڑی سی شامل کرلیں گے لال مرچ مسالہ جائے شامل کرنے کے بعد ابھی مکس کریں گے تو لیں جا الحمدللہ بلیوں والی چاڑ بھی ہماری زبردستی کیار ہو گئی ہے چاڑ کو بھی ڈال لیں گے ایک بول میں بول میں چاڑ ڈال لیں گے بعد چاڑ کو پر ڈال لیں گے وہ دینے والی چٹنی بسم اللہ اور ساتھ میں ڈال لیں گے میٹھی خوبانی والی چٹنی تو ماشاء اللہ بلیوں والی چاڑ بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو بھی رکھتے ہیں فریج میں تاکہ یہ بھی ٹھنڈ ہو جائے بکایا جو بچیوں سے دوسرے بول میں ڈال لیں گے بسم اللہ ابھی ہم لوگ تیار کر لیں گے کھیرے کی سلاعت ابھی ہم لوگ لیں گے کرو 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 اللہ اللہ ہمارے کھئرے کی سلاعت جو وہ بھی تیار ہو گئی ہے موسیقی ニältان 推 اید موسیقی موسیقی نواز کفر موسیقی موسیقی الحمدللہ رشین چینہ چاٹ سلاد اور رائتہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ابھی تیار کرتے ہیں چکن کڑائی اس کے لئے جلاتے ہیں چولے میں آگ چولے میں آگ جل گیا ہے کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پہ موسیقی موسیقی کڑائی میں ڈالیں گے آئیل موسیقی آئیل ڈالنے کے بعد ہم کڑائی میں ڈالیں گے چکن موسیقی 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 گوشت کو ہلکا سا براؤنے تک پھرائی کر لیں گے گوشت کو ہلکا سا براؤنے تک پھرائی کر لیے ابھی ہم ٹکن کے ساتھ کڑائی میں ڈال لیں گے ٹماتر ٹماتر کے ہم دو دو پیس کر کے کڑائی میں رکھ لیں گے ٹماتر رکھنے کے بعد کڑائی کو ابھی اوپر سے ڈام دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی سیاچ پکنے دیں گے تاکہ ٹماتر کا چھلکا جو اب نرم ہو جائے تاکہ ٹماتر کھڑائی میں ٹماٹر رکھنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لئے پکا لیے ابھی ڈکن پھول بھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دفعہ ہلائیں گے ٹماٹر کو پر سے شلکہ اتار لیں گے ٹماٹر کے اوپر سے شلکہ اتانے کے بعد ٹماٹر کی بھی اچھی طرح بنائی کریں گے اور ساتھ میں ٹماٹر کو میش بھی کر لیں گے ابھی ہم کھول لیں گے ادرک کو لیسن پہلے ہم کھول لیں گے ادرک کو چکن کے ساتھ ٹماٹر کو بھی اچھی طرح بنائی کر لیے اور ٹماٹر میش ہو گئے کڑائی کے ساتھ بھی ہم شامل کر لیں گے کھولا ودرک کو لیسن ابھی شامل کر لیں گے ہلتی پاورڈر نمک لال میٹ پاورڈر تھوڑا خشک دنیا ساتھ میں شامل کر لیں گے دو عدد بڑی الائچی اور دو عدد سبز الائچی چکن کی اچھی طرح بنائی کر لیے اور ابھی ہم چکن کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑا ساتھ دہی دہی شامل کرنے کے بعد کڑائی کی مزید تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے ماشاءاللہ زبردستی کڑائی ہماری تیار ہو گئی ہے کڑائی کو ڈالیں گے تھوڑا سہارا دنیا ادرک سلائس تھوڑی ہری میرچ کڑائی کو تیار کرنے کے بعد چولے سے اتار دیں گے چکن کڑائی ہماری تیار ہو گئی ہے اور ابھی ہم تیار کریں گے چکن بریانی بریانی تیار کرنے کے لیے دیکچے کو رکھیں گے چولے پر ایک چولے پر تیار کریں گے بریانی کے لیے سالن اور دوسرے پر تیار کر لیں گے چاول بریانی کا سالن تیار کرنے کے لیے دیکچے میں ڈال لیں گے آئل آئل ہم وہی استعمال کر لیں گے جو ہم نے کڑائی میں سے نکالیا ہے اس تسلے میں ڈال لیں گے پانی آئل کے گرم ہونے پر تسلے میں ڈال لیں گے پیاز جاز کو نرم ہون تک پرائی کر لیں گے آدمت بھائی گے ہو تھے فارم آس پہ کانچھام کے لیے اور ابھی آگے ہیں باپی سن کو ہم نے ڈیوٹی لیا گی پکوڑوں کے لیے آلو کار لیں پہلے وہاں کام کروایا ہے اب یہاں پہ کام لگا لیے ابھی ہم کار لیں گے ٹماٹر پیاز کو نرم ہون تک پکا لیے پیاز کے ساتھ شامل کر لیں گے ٹماٹر ابھی ہم کار لیں گے فریش لیسن دنڈی ہم استعمال نہیں کریں گے بائٹ پورشن اور گرین پورشن استعمال کریں گے فریش لیسن ڈال لیں گے فریش لیسن کی بھی اچھی طرح بنائی کریں گے کسوری میں تھی اس کو بھی ہم باریک 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 کار لیں گے ابھی شامل کر لیں گے کٹو آگادرک اور لیسن ادرک اور لیسن کی بھی اچھی طرح بنائی کریں گے پیاز ٹماٹر اور ہرم سالوں کی بنائی کرنے کے بعد ابھی ہم شامل کر لیں گے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالے میں ہم استعمال کر رہے ہیں لال مرچ زیرہ تیز پتہ بادیان کا پھول بڑی علاچی لونگ سبز علاچی اور دارچینی ساتھی ہم شامل کر لیں گے نمک ہلدی پاورڈر تھوڑا شامل کرنے کے کھشک دنیا ہلدی پاورڈر میں ہم شامل کریں گے مسالے کے بعد ہم شامل کریں گے مسالے کے اچھی طرح بنائی کر لیا مسالے نے آیل چھوڑنا شروع کر دیا اور مسالے کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑی سی امیلی اور علوہ رہا ہے مسالے کی بنائی کرنے کے بعد ابھی ہم دیکھچے میں ڈال لیں گے چکن ابھی چکن کی مسالے کے ساتھ اچھی طرح بنائی کریں گے چکن کی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد ابھی چکن کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی پانی شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ مکس کریں گے پچھلے کو اپر سے ڈام لیں گے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ہلکی سیاج پر فکنے لیں گے پانی میں اوبال آگے پانی کے ساتھ شامل کر لیں گے تیز پتہ بڑی علیچی اور بادیان کا پھول ابھی شامل کر لیں گے چاول چاول ہم کھلے پانی میں اوبال لیں گے پانی کے ساتھ شامل کر لیں گے نمک نمک ڈالنے کے بعد ابھی چاولوں کو ہلائیں گے اور دوبارہ سے تچلے کو اپر سے ڈام لیں گے چاولوں میں اوبال آنے کا انتظار کریں گے ابھی ہم کار لیں گے ہری میرچ ہم کار لیں گے چلیں جی الحمدللہ جن بھی مانو کیا مفتاری کروانے والے وہ بھی کونچ گئے ہیں ہمارا شاک سے ملیں گے ہمارا شاک خواہ بہت پاس ہے اس کے پاس پر موشنی کا نگ دل ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ رائے گا ہمارا ٹیسٹ رائے گا ساورسہ بھی پہنچ گیا اسلام علیکم میں ہمارا ٹیسٹ رائے گا چاولوں میں اوبال آگے چاولوں کا ڈاپ رائیں گے ماشااللہ چاول ہمارے زبردست سوال ہے ، چاولوں کو بھائیں ہمارا ٹیسٹ رائے گا چلکا مرے گا چلکا مرے گا بریانی کے لئے سالن ہمارا تیار ہو گئے سالنگسہ شامل کر لیں گے ابھی تھوڑی سی ہری میرچ بریانی مسالہ دہی بریانی مسالہ دہی اور ہری میرچ شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ مکس کریں گے تو یہ الحمدللہ افتاری کی تیاری کرتے کرتے افتاری ہماری جو ہے وہ یہیں پہ ہو گئی ہے ابھی کافی ساری چیزیں جو ہماری تیار کرنے والی ہیں ابھی ہم بریانی کے لگا لیں گے تہیں سب سے پہلی تہ میں ہم ڈالیں گے چاوڑ چاوڑ ڈالنے کے بعد دیکھیں وہ ڈال لیں گے سالن سالن کو پھلا لیں گے بکایا چاوڑ اوپر ڈال دیں گے چاوڑوں کے اوپر ڈال لیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر زردہ فوڈ کلر زردہ کلر ڈالنے کے بعد ابھی ڈال لیں گے ہری میرچ ادرک سلائس تھوڑی سی ڈال لیں گے پہدینے کی پتیاں اور تھوڑا ہرہ دنیا دیکھیں کو اوپر سے ڈام لیں گے اور چولے پہ رکھ لیں گے بریانی کو رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دھم پہ جتنی دیر کے لیے بریانی ہماری دھم پہ اتنی دیر میں دسترخان جواب ہو جا کے سیٹ کرتے ہیں الحمدللہ دسترخان ہمارا جواب ہو ریڈی ہو گیا کڑائی چاٹ کوڑے سلاد رائتہ مالٹے ریشین ڈرنک خوبانی والا ڈرنک خوبانی کی چٹنی کیچپ کیلے اور خربوزیں ابھی صرف رہ گئی ہے بریانی چل کے لے کے آتے ہیں بریانی کو اور پھر کھانا جائے ہو سٹارٹ کرتے ہیں بریانی کو دم پہ رکھے ہو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خوشبو بہت ہی مزے گی اور بریانی ہماری ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریانی جو ہے وہ چکرے ہیں اس قدر زبردست ہی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ 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 مجھے رہے دستہ کھانا سٹی گئے تو لے جہاں دل اللہ مہمان پہنگئے کھانا کھانا شروع گٹھتے بسم اللہ موسیقی 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 دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا کیار رکھے گا اپنے پذرگوں کا کیار رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیئے اجازت صدا کچھ رہے اللہ حافظ